اگر آپ پنجاب نیشنل بینک کے کسٹمر ہیں یا 2022 میں پنجاب نیشنل بینک میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پنجاب نیشنل بینک آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر کیا کیا بینیفٹس پروائٹ کرتا ہے 2022 میں پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر کیا کیا انٹریس ریٹ ملتے ہیں اگر آپ نیا ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا الیجیبیلٹی پوری کرنی ہوگی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ویڈیو کو ضرور انڈ تک واج کر لیں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گورنمنٹ سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مل جاتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر کیا کیا بینیفٹس مل جاتے ہیں اگر آپ 2022 میں پنجاب نیشنل بینک میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ کو صرف 500 روپے ڈپاؤزٹ کر کے آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا صرف 500 روپے میں آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا 2022 میں اب بات کرتے ہیں آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ میں کتنا بیلنس رکھنا ہے تو یہاں پر منیمم جو بیلنس ہے وہ پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے 1000 روپیز فکس کیا گیا ہے اگر اور بینکس کی بات کریں تو آدھے بینکس میں آپ کو 2000, 3000, 5000 تک روپے سیونگ ایکاؤنٹ میں جمع کرانے پڑتے ہیں اگر آپ پنجاب نیشنل بینک میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایٹی ایم کی فیسلٹی دی جاتی ہے ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی دی جاتی ہے آپ کو پاس بک پروائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ چیک کی فیسلٹی لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 20 لیوز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا جاتے ہیں پر ائیر میں جو بہت بڑا بینیفٹ ہے پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے آپ کے لئے پنجاب نیشنل بینک میں آپ اپنا دھیمت ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو پنجاب نیشنل بینک نومینیشن فیسلٹی بھی دیتا ہے آپ یہاں پر نومینیشن فیسلٹی بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں پر نیفٹ کی فیسلٹی مل جاتی ہے آپ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں اپنا جو ایم آنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایکاؤنٹ میں ساتھ میں آپ کو ایس ایم ایس کی ایلرٹ ایس ایم ایلرٹ کی بھی فیسلٹی پنجاب نیشنل بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ پر مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو پنجاب نیشنل بینک میں اگر آپ ایماؤنٹ ڈپاؤزٹ کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی چارج وغیرہ نہیں لیا جاتا ہے جو بہت بڑا بینیفٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں 2022 میں پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا انٹریس ریٹ مل رہے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو بینک کی طرف سے 4% کا انٹریس ریٹ آپ کی سیونگ ایکاؤنٹ پر دیا جاتا ہے جو بہت ہی اچھے ریٹس ہیں ایس کمپیر ٹو ادھر بینک چلیں نیکس بینیفٹ کی اگر ہم بات کریں ٹرانسور بینک ایکاؤنٹ تو یہاں پر آپ کو پنجاب نیشنل بینک میں ٹرانسور بینک ایکاؤنٹ کی فیسلٹی مل جاتی ہے اگر آپ ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ایک برانچ سے دوسری برانچ میں ٹرانسور کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ پنجاب نیشنل بینک میں ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے تو یہاں پر پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے آپ کو لون کی فیسلٹی بھی پروائیڈ کی جاتی ہے چلے اب بات کرتے ہیں ایٹی ایم یوز کی تو یہاں پر آپ پر منت چار ٹرانسیکشنیں فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹی ایم میں جا کر تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا چار ٹرانسیکشنل کے بعد آپ سے چارج کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کی سروس کی تو یہاں پر آپ کو بہت ہی فاس سروس پنجاب نیشنل بینک پروائیڈ کرتا ہے سیونگ ایکاؤنٹ پر اگر ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو میں چارجز کی بات کریں تو یہاں پر پنجاب نیشنل بینک میں آپ کو آپ کے سیونگ ایکاؤنٹ پر بہت لو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں جو بہت بڑا بینیفٹ ہے کاسٹمرز کے لیے چلیں اب بات کر لیتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا کون کون لوگ اس ایکاؤنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج ٹین ایئر سے منیمم ٹین ایئر تو آپ یہ ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر یاد رہے آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ سنگل اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ پنجاب نیشنل بینک میں آپ کو جوائنٹ ایکاؤنٹ اوپن کا آپشن نہیں ملتا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی بینک ریلیٹیڈ ویڈیوز یا گورنمنٹ سکیم ریلیٹیڈ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو سب سے پہلے سکیم ریلیٹیڈ ویڈیوز مل جاتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ میڈیو میں تب تک گوڈ بائی